ہاں جی اسلام علیکم خوشبو لگا کے آہا کیا بات ہے جی کیا بات ہے گریس کول گریس کول ایک بندے نے نام پوچھا تھا اچھا جی بات سر یہ ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی آج میہ جوید لطیف صاحب پھر انٹرویو کے لیے آئے ٹی وی پہ اور انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں انہوں نے تو رانہ سنولہ سے استیفہ بھی طلب کر لی ہے میں آپ کو کیا باتیں بتاؤں باتیں سر بہوت ہیں جو اس حوالے سے کی جا رہی ہے اور تھوڑا بہت تو فرق ہر پارٹی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آج پھر پی ٹی آئی والوں نے تماشا بنایا اس کی اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا اعتضاد کہ رانہ سنولہ نے کہا جی کہ جوید میہ لطیف کا بیان غلط ہے اور جوید میہ لطیف نے کہا جی کہ رانہ سنولہ پجاب کے صدر سے اگر وہ کہتے ہیں الیکشن صحیح ہوئے ہیں تو پھر وہ استیفہ دیں بھئی کس چیز کا استیفہ دیں پجاب میں تو نون لیگ کی حکومت بن گئی ہے اس لیے استیفہ دیں کہ دو چار بندے ہار گئے تو استیفہ دیں نا نا یہ اچھا اگلی بات میں خود ہی وہ کہہ رہے تھے کہ جی باتیں ہمیں زیادہ ٹی وی کی اوپر نہیں کرنی چاہیے تو آپ نے تو کر دی آپ نے دورانہ سنولہ سے استیفہ مانگ لی ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے چھوٹی بات ہے تو یہ ساچی چونچو کا مربع چل رہے ہیں یہ اگر زمنی الیکشن جو ہے نون لیگ ہار جاتی تو یہ میں تین دن کے بعد کی بات کروں کہ آج محول ڈیفرنٹ ہوتا نواز شریف کی حوالے سے کہہ رہا ہوں یہ اتنے وہ نواز شریف سینسٹیو بندہ ہے لیکن اب حقیقت سامنے آئی ہے نون لیگ جیتی ہے تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ جو میہ جوید لطیف صاحب کا بیانی ہے نا وہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک اور بات کیا انہوں نے کہا جی میں نے ایک جگہ اپلیکیشن دی ہے اور اس میں اگر ہفتے تک کوئی ریزلٹ نہ آیا تو پھر مجھے بولنے سے کوئی روک نہیں سکتا تو صحافی نے پوچھا کہ جی وہ جگہ فوج کو درخواست دی ہے یا سیولین میں درخواست دی ہے تو انہوں نے جواب نہیں دیا پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ جناب میرا مطلب ہے فوج کو دی ہے یا کہاں دی ہے تو انہوں نے پھر بھی نہیں بتایا انہوں نے کہا جی ہفتے تک آپ کو پتہ لگ جائے گا ظاہر ہے فوج کو دی ہے سیولین میں دی تو وہ تو اخبار میں آ جاتا ہے ٹی وی پہ آ جاتا ہے ہائی کورٹ میں دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں دی ہے پشاور میں یا اسلام آباد میں سبریم کورٹ میں تو وہ سامنے آ جاتی ہے نا چیز تو انہوں نے سارجی اسٹیبلشمنٹ کو درخواست دی ہے کہ ہم میرے حلقے کے جناب وہ کی جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی میرے حلقہ اور شہ حکرہ کو ملا کے یہ نوے کروڑ روپے خرج کیا گیا ہے بڑے ٹھوز ثبوت ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ٹھوز ثبوت اپنے قائد نواز شریف صاحب کو بتا دی ہے بتا دی ہے میں نے نواز شریف صاحب کو یہ انہوں نے کہا ہے سارجی باتیں تو بہت ہے کسی وقت بھی کوئی پٹارہ کھل سکتا ہے لیکن اس وقت ہم بات پازیٹیف کریں گے نون لیگ کے حوالے سے حکومت کے حوالے سے آج شباز شریف صاحب کراچی گئے تو وہاں ایک دھاجر نے نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب کو کہا کہ جی آپ ساری دنیا کو ہاتھ ملا رہے تو دو ہاتھ اور ملا لے یعنی ایران سعودی عرب کو ملا رہے تو دو ہاتھ ملا لے انہوں نے کہا کیڑے کیڑے کہندہ ہے ایک مودینل ملا لوو تے ایک منیمنٹل ملا لوو عمران خان تو انہوں نے کہا جی میں نے تو کسی کناہ نہیں کی اس تاجر کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہاتھ جڑا نہیں ملا دا نا اوہ عمران خان نہیں ملا دا آج ایک میرے دوست میرے دفتر میں ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہے اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ عمران خان ہاتھ کیوں نہیں ملا تھا میں نے مزائیہ انداز میں بنایا ہے عمران کہتا ہے میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا تو انہوں نے یہ وجہ کی ہے میں آگا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ میں نے کہا حالیہ پیرنی کی رپورٹ کیا آئی ہے زہر کے بارے میں یہ رپورٹ جو آئی ہے اس کی کیا رپورٹ آئی ہے انہوں نے کہا جی اس میں کوئی زہر والا مادہ نہیں ہے ان کو گیس کا مسئلہ ہے اور تضابیت ہے اے ہی مسئلہ عمران خان ہوئے تانو میں دا سرے ہیں وہاں عمران خان کو تین مسئلے ہیں بے شک کسی میڈیکل سے ان سے پوچھ لینا عمران خان کو بواسیر کا مسئلہ تضابیت کا مسئلہ اور گیس کا مسئلہ ہے وہ میرا دوست کہہ رہا کیا کیوں نہیں بھئی یہ کسی سے ہاتھ ملاتا ہے کسی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا میں نے کہا اوہ بیٹھتا ہے شیرو کے ساتھ ٹائگر کے ساتھ واق کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں اس کے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے اب اب جس کے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے نا وہ مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا اب میں کیا بتا ہوں بیٹھ سکتا ہے وہ مجلس میں جس کے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے پیٹ والی گیس ہے ٹھیک ہے ایک لطیقہ آگئے میں نے یاد وہ بھی میں سڑانتا جاؤں ہاں جار مزے دی کہتا جی پانچہزارہ لاپ پرفیوم کوئی لاکے جاندہ ہے تے کوئی بند آن دا ہے انہیں نا پانچ روپے آلی مولی کھا دی ہے تے اوہ مولی دا جڑا اثر ہے نا اوہ پانچہزارہ لاپ پرفیوم ہوتے ختم ہو جاندہ جی تھے مولی دی گیا مولی دی اتنی وہ پھیل جاتی ہے گیس کہ پانچہزارہ لاپ پرفیوم ہوتے کام نہیں کر دا تو یہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو بھی جیسے پنکی پیرنک آیا ہے نا تضابیت اور گیس کا آیا ہے نا میں اپنے پاس سے تو نہیں نہیں کہہ رہا ہوں عمران خان کو بھی گیس کا مسئلہ ہے اس لیے وہ کسی سیاسی لیڈر کے پاس نہیں بیٹھ سکتا کسی مجلس میں وہ دو گھنٹے سے زیادہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تے فیر میں دسو مولا فضل امان نواز شریف شباہ شریف تھے اے جناب سارا الملاقات کارے عمران خان ہارتے گھنٹے بعد اٹھ رہے ہوئے باتروم جا رہے ہوئے کہ گیس دم مسئلہ ہے وہ کر سکتے وہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اس لیے وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ٹھیک آئے دی اس کا وہ چلا ہوئے کھوسے کا بیان اور شریف ذنمروت کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عوضہ سب سے زیادہ آہ پاورفل ہوتا ہے جو اپوزیشن کو دیے جاتے ہیں پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ شیرف ذنمروت کو دو آج خوصہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ حامد خان کو دو بعد میں انہوں نے وضاعت کر دی کہ حامد خان تو سینیٹر ہے سینیٹر تو اس عوضے کے لیے ہے ہی نہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حامد رضا کہنا چاہتے تھے تو حامد خان ان کے موں سے نکل گئے حامد رضا سنی تا تحریک دے صدر ہے انہیں کہہ میں نے ہی تو کچھ دے ہو میری پارٹی استعمال کر رہے ہو میں نے ہی تو کچھ دے ہو اس در میں پرسوں اسلام آباد گئے رہا تو وہاں مجھے پی ٹی آئی کے بڑے دوست وکیل ملے انہیں کہ یار منصف تیری پارٹی تیسی سوچے ہی کہ تحریک انصاف تھے اگر انہوں نے ہی نہ مل رہی ریجسٹریشن نہیں ہو رہی تے جسٹس پارٹی جڑھنا سانو بڑی سوٹ کر دیئے جسٹس پارٹی تو سانو جڑھنا اے دے ہونوی سانوے ہی سوٹ کر دیئے کیونکہ تحریک انصاف اردو میں اور انگریزی میں اس کا مطلب ہے جسٹس پارٹی تحریک انصاف کا مطلب انگریزی میں جسٹس پارٹی وہ مزاق کر رہے تھے ٹھیک ہے اچھا جی میں وہ مزاق تو یہ تو مزاق تھا یہ یہ ابھی بھی وہ خوزہ صاحب کے مزاقیں آ رہی ہیں کہ شیرفظل مربط نے بننا ہے کہ نہیں بننا وہ علی گوھر کہتا ہے جی میں نے اس کو منع کیا کہ بیان نہ دے شیرفظل پھر بیان دے رہے وہ کسے کو رکھ دیں خوزہ صاحب کے بارے میں اس سے کسی نے پوچھا کہ خوزے نے کہا ہے کہ حامد خان وہ کہتا ہے جی چوی گھنٹا جنا اے اور شیرفظل مربط دیکھ دیکھیں بڑوں کا کیا اعترام ہے خوزہ صاحب وہ کہہ رہا جی خوزہ صاحب چوبیس گھنٹوں میں پچیس تیس منٹ کے لیے وجد میں چلے جاتے ہیں انہوں نے یہ وہ وجد میں بیان دی ہے وہ چکرہ کے بیان دی ہے وجد میں یہ انہوں نے کہا ہے بہرحال یہ غلط ہے اچھا جی اس کے علاوہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج ایک دھرنا تھا نابینہ آسوسییشن کا ان کا حق ہے وہ کریں لیکن جس طریقے سے سڑک انہوں نے بند کی ہوئی تھی وہ میں نے دکھائی ہے وہ اس میں دیکھے اور میں چائے کے ساتھ کیا کھا رہا ہوں وہ بھی دیکھیں اور تھینکیو ویری مچ ہاں جی سر جی اس ملک خدا ہی حافظ ہے یقین کریں یہ میں اس وقت کھڑا ہوں یہ پجاب اسمبلی کے سامنے ریگل ساکتے ہیں ابھی یہ گھنٹہ پہلے میں ادھر سے آیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ تیس چالیس جو ہے نابینہ ادھر کھڑے تھے اور وہ روڈ باندھ کار رہے تھے اب اس کو ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا اور یہ روڈ باندھ ہے دیکھیں یہ 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 دیکھیں یہ اب وہ کہیں گے جی کہ ان کو کوئی لاتھی چارج ہو گیا جی اے نبینہ نو مار دینے جی نبینہ ہو تم بھی تمہارے حقوق ہیں تم روڈ باندھ کر سکتے ہو روڈ کسی کا باپ بھی باندھ نہیں کر سکتا قانون کے مطابق کوئی بھی وزیر ریالہ بھی نہیں باندھ کر سکتا ادھر جو جو جس کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں یہ میں آپ کو اتنے بندے ہیں آپ ذرا گن لیں یہ یہ دس بارہ یہ بیٹھے ہیں پندرہ بیس وہ ہیں اور اور یہ انہوں نے جو ایک لائن چھوٹے سی بنائی ہوئی ہے یہ انہوں نے بند کی ہوئی ہے روڈ مجھے بتائیں یار مجھے تو دیکھ کے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ نبینوں کا نبینوں کو کسی نے سمجھایا ہوگا نا کہ تم یہ کرو ٹھیک ہے ایک ایک نبینہ اور ایک 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 ان کے ساتھ نبینہ اور ایک بینہ ہے یعنی جو ان کو کرنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ اب یہ ان کے احتجاج ہے جی جو بھی ہے آپ دیکھ لیں یہ یہ سوئی پڑے ہیں جو یہ سوئی پڑے ہیں ظلم حد ہو گئی ہے ساتھی حد ہو گئی ہے لا لیس نیس کی حد ہو گئی ہے یہ یہ دیکھیں یہ 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 سفید چڑی والے چڑی والوں کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں ان کو کسی سیاسی پارٹی نے یہ کسی نے کہا ہوگا کہ جی روڈ بند کرو اچھا روڈ تو ایسے بند ہوتا ہے جیسے کسی کے اپنا گھر کا ویڑا نہیں ہوتا ویسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی ہمارے ادھر کوئی کلائنٹ آ رہے تھے ہم نے کہا جی ادھر سے نہ نہ کیونکہ روڈ بند ہے روڈ مکمر طور پر بند ہے یار یہ کیا مسئیبت ہے اور پولیس والے اب نہیں مار رہے کہ جی نابینوں کو ذرا مار رہے تو اس کو بھئی آرام سے سمجھا کے سائٹ پہ بیٹھاؤ کہ تم ادھر بیٹھو رستہ تم نہیں روک سکتے چاہے جو مرضی ہو جائے اتنا تو کوئی بدا سکتا ہے نا یہ ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے لئے بنایا یہ جی فلیٹی ہوتل کی چائے آگئی ہے عام طور پر تو آپ چائے دیکھتے ہیں تو یہ کیس جیتنے کی خوشی میں یاسر صاحب ہمیں کلب سینڈوچ کھلا رہے ہیں یہ اور یہ ہے یاسر صاحب اور یہ ہنی ہے سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ تو بڑا وی آئی پی کی قسم کا سٹائل ہے یہ ہے